نمسکار ساتھیو آج ہم بات کریں گے قویت کے بارے میں نمسکار ساتھیو آج ہم بات کریں گے قویت کے بارے میں قویت سے ریلیٹیڈ بہت زیادہ لوگوں کی انکوائریج بھی آتی ہے اور لوگ کنفیوز میں ہوتے ہیں کہ یہ ویزا صحیح ہے یہ اوفر لیٹر صحیح ہے اس کمپنی میں تنکہ مل جائے گی مجھے وہاں سے ویزا ملا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو اوفر لیٹر دکھاؤں گا ویزا دکھاؤں گا کتنا ساتھ لگتا ہے کیسے ویزا چیک ہوتا ہے اور آپ کو کہاں اپلائی کرنا چاہیے کیسے ویزا ملے گا پوری ڈیٹیلز اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ویڈیو پورا دیکھئے گا سوال ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں چینل سبسکرائب کر کے رکھ لیجئے تاکہ ہر روز نئی اپٹیٹ آپ کو ملتی رہے تو بھئی پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اوفر لیٹر یہ ہے جی کمپنی کا نام آپ پڑھ لینا بھئی کمپنی کا نام ٹھیک ہے جی یہ ہے دیکھو تازہ ہی ہے کوئی پرانا نہیں ہے اوفر لیٹر آپ کو ڈیٹر دکھئی ہوگی یہاں پہ بندے کا نام پاسپورٹ نمبر ڈیٹیل آتی ہے جس کو ہم ہائیڈ کر دیتے ہیں سیکیورٹی ریزن آپ کو پتھائی ہے اور جو آپ دیکھ لو جی ٹرانس ایلنٹیس گروف کوئی کمپنی ہے ٹرانس ایلنٹیس گروف کوئی کمپنی کا نام ہے اس میں آپ کو جو ملے گا سیکیورٹی گارڈ کا ٹھیک ہے جی اور سیلری کی بات کریں تو دیکھ لو بھائی دو سو پہنٹیس کےڈی تنخہ پلس آپ کو آور ٹائم اکسٹرہ مل جائے گا اب دو سو پہنٹیس کےڈی کا تنخہ بھائی کتنا بنتا ہے چالیس پہنٹالیس آر روپے تو بن جاتا ہوگا اب آپ کو کونٹیک ٹائم دیکھ لو ماتر گیارہ مہنے کا یہ ویزا ہے آٹھ گھنٹے اس میں ڈوٹی ہے باقی رہنا کھانا بینی پیٹ اینڈ سرویس بغیرہ سب کچھ کمپنی آپ کو دے گی کوئیت کے لیبر لو کے عساب سے یہ تو ہو گیا جی آفر لیٹر اب آپ نے بندے کو ویزا دیا گیا تو میں آپ کو ویزا دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں بندے کا ویزا یہ ویزا دکھرا ہوگا آپ کو اسی طرح کا ویزا آپ کو بھی ملتا ہوگا الوکٹرونک ویزا ہے جی لوگ اس کو اسکینر کرتے ہیں اس کو اسکین کرتے ہیں آپ کی پوری ڈیٹیل اس میں آ جاتی ہے پرائیویٹ سیکٹر ویزا سب میں ایسا ہی نام لکھا آتا ہے لگ بگ میں ویزا لیٹیسٹ ہے نیا ہے یہاں پہ بندے کا نام تھا میں نے کارٹ دیا پاسپورٹ نمبر تھا اب اس کو چیک کیسے کرتے ہیں چیک کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے صرف اس میں کیا ہوتا ہے دس انکوں کا ایک نمبر ہوتا ہے ویزا نمبر اس ویزا نمبر سے آپ آرام سے اس کو چیک کر لیتے ہیں اور چیک ہو بھی جاتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے ویزا چیک ہو جاتا ہے یہ اس میں ویزا نمبر لکھا ہے ویزا نمبر دکھرا ہوگا آپ کو ویزا نمبر دکھرا ہوگا آپ کو یہ ویزا نمبر جیسے آپ لگاؤ گے نا قویت کی جو بیپ سائیڈ ہوتی ہے تو آپ کا ویزا دکھائے گا ویزا is approved یعنی بیزا آپ کا اوکے ہے جی اب اوکے ہوگا تو بھائی آپ کو پیسہ پھر دینا پڑے گا جنٹ کے ساتھ جو بھی ڈیل ہوئی ہے اب یہاں پہ دیکھ لو جی کتنا پیسہ کیا لگے گا یہ دیکھ لو بھائی گلے یہ تو اوفیس کا نام تھا میں نے کار دیا آپ دیکھ سکتے ہیں گیارہ مینے کا کانٹیکٹ پیریڈ ہے شیکیورٹی کارڈ کا جوب ہے تنخہ دیکھ لو 235 کےڈی ہے ماتر آپ کو 6500 روپے خرچہ دینا ہے کوئی خرچہ نہیں لگے گا میڈیکل نہیں ہوگا اگر کسی پرکار کا انفٹ ہوتا ہے تو اسے 6500 روپے لگے ہیں وہ بھی واپس کرنے کا اگریمنٹ بتایا ہے اب بتاؤ اور کیا چیئے بھائی آپ کو صرف ایڈوانس کچھ نہیں دیا ہے میڈیکلی کے لیے اپنی مرجی سے کہیں بھی کروالو فیٹنس سٹیفیکیٹ دینا ہے دوسرا میڈیکل کوئیت میں ہوگا میڈیکل آفر لیٹر کے بعد میں کروایا تھا اس کے بعد میں بھیزہ آیا ہے میڈیکل کوئیت میں ہوگا بس ہوگیا جی اتنا ہی ہے اب آج ہو جی یہ بندے کا آفر لیٹر ہے یہ ویزہ ہے یہ ڈیٹیل ہے یہ ڈیٹیل ہے بس اتنا ہی ہے اس میں اب بندے کو 6500 روپے دے دو اور بندہ فلائٹ کر جائے گا بس اور کوئی خرچہ نہیں ہے نئی تو اس کا گمکا میں میڈیکل ہوگا نئی اس کا پی سی سی لگے گا پولیس سرٹیفیکیٹ ٹھیک ہے جی نئی پاسپورٹ میں ویزہ لگے گا صرف 6500 دیتے ہی پوری ان کی شیٹنگ ہے ائرپورٹ پہ کوئیت میں سب کچھ ایسی نکال دیں گے ان کو یہ ہے آپ کو چوتیا بنانے والا طریقہ سمجھ گئے آپ کو اب اس میں سچ کیا ہے اب سچ ہونے کے لیے جسٹ اس سے اُلٹا ہے سچ ہونے کے لیے پہلی بات تو پہلی بات تو یہ اوپر لیٹر فیک یہ ویزہ فیک یہ جو بتایا گیا ہے یہ پورا سسٹم فیک اور یہ تو فیک ہے یعنی یہ سب کچھ جھٹا ہے کوئی سچائی نہیں ہے صرف اس میں سیسے تو یہ ہے کہ 6500 روپے ہمیں دے دو ہم آپ کا کام کروا دیں گے اور اس اسکینر کو آپ چیک کرتے ہو ویزہ کا تو ویزہ آن لائن چیک دکھائے گا آپ تو بولو گے آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں ویزہ تو آن لائن چیک دکھا رہا ہے یہی تو آپ لوگ مار کھاتے ہیں کوئیت کے ویزہ میں ایسا کوئی پروسس نہیں ہوتا جیسا اس میں بتایا گیا ہے ہر ویڈیو میں میں بار بار بتاتا ہوں بھئی آفر لیٹر آپ کا آتا ہے اچھی بات ہے پہلی بات تو تنکھا کہاں ہیں بھئی شکورٹی گارڈ کا جو بیسے مل جاتا ہے کیا منمر جی کا رالوہ ہے کیا بنایا اور کھا لیا ایسے ہی ہے ٹھیک ہے آفر لیٹر چلو اچھی بات آ گیا آپ کا ویزہ آتا ہے آپ کا نورمل میڈیکل ہوتا ہے گم کا میڈیکل ہوتا ہے جس کی سات ہزار کے قریب فیس لگتی ہے آپ کا پی سی سی بنتا ہے آپ کا پھر ہارڈ کوفی ویزہ کی آتی ہے اس کے بعد میں آپ کا پاسپورٹ آپ کا میڈیکل آپ کا پی سی سی ٹھیک ہے جی یہ سب کچھ ڈوکومنٹ کوئیت کے ایم بیسی میں جاتے ہیں وہاں آپ کے پاسپورٹ میں اگر ٹینت پاس نہیں ہے تو ایمیگریشن ہوتا ہے پاسپورٹ ویزہ سب کے آتا ہے اس کے بعد میں آپ کی فلائٹ ہوتی ہے جبکہ اس میں ایسا کوئی پروسیس نہیں بتایا گیا اور اس سب کا مین ریجن پتا ہے کیا گلتی کہاں کرتے ہیں یہ جو مین پاور آفیس ہے یہاں نہیں پہنچتے یہاں نہیں جاتے صرف سوسل میڈیا سے یوٹیوب سے انسٹاگرام سے فیس بک سے وہاں سے کونٹیک کرتے ہیں گھر بیٹے آپ نے وارٹس اپ کی فوٹو کھیج رکھی ہے آپ مجھے بھی آپ ڈالتے رہتے ہیں وارٹس اپ کی پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ڈالتے ہیں یہ سر میرا پاسپورٹ ہے مجھے بیزہ لگوا دو ایسے لوگ آپ کا بیزہ لگوا کے دیتے ہیں لیکن آپ یہاں نہیں پہنچتے سب سے بڑی گلتی یہ کرتے ہیں اگر ان مین پاور آفیس سے ان تک نہیں پہنچو گے نا تو آپ کے ساتھ یہی سب کچھ ہونے والا ہے اب اس کے چھہزار پانسو بچ گئے نا چھہزار پانسو یار حد ہوتی ہے بھیکو بنانے کی سچویسن دیکھو بھئی اب اس کو بول دیتے ہیں پچہ ہزار لگیں گے تو یہ بندہ ہاں نہیں کرتا یہ چھہزار پانسو کے لالچ میں آ رہا ہے کہ چھہزار پانسو دیتے ہیں اپنا کام بن رہا ہے جبکہ میں نے اس کو منع کر دیا بندے کو جیسے میں نے بولا فیک ہے یہ یہ بندہ میسز کر رہا تھا سوپہ مجھے نکلنا ہے سر وہاں پہ جانے کے لیے میں بولا فیک ہے بندے کی کم سے کم دس سیکنڈ دیکھ آواز ہی نہیں ہے اس کو یہ لگ رہا پنک اڑ رہا ہے اس کے پنک لگ گئے تھے اپنا کام ہو رہا ہے کویت کا ہم فلائٹ کر جائیں گے جیسے میں نے منع کیا بھائی مجھ جانا فیک ہے بندہ ڈیلا ہو گیا اس کو لگ رہا تھا یار سوکہ لیل بھی کئی جھوڑ تو نہیں بول رہا ہے سمجھ رہے ہیں مطلب من میں ایسے ہوتا ہے اللہ اللہ سے اتنا کہہ رہا ہوتا ہے یار یہ کیوں فالتوں میں باتیں کر رہا ہے سوکہ لیل بھی جھوڑ بول رہا ہوگا اپنا کام بن رہا ہے یار کیوں جائیں کیوں نہیں ایسی سیس بیزن پھر اس کو سمجھانا پڑتا ہے پوری سٹوری بتانے پڑتی ہے تب جا کے دیرے دیرے تو بھی وہ قبول نہیں کرتا اگری نہیں ہوتا اس بات کے لیے کہ میرا کام جھوڑا ہے ان کو یہ لگتا ہے یار کیا پتا صحیح ہو جاتا تو ان چیزوں سے بھائی بسنے کی ضرورت ہے مین پاور سے اپلائی کرئیے اور ٹوکومنٹ آپ کی ہیں تو ویریفائی کروا سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو مچیزہ نکارے کے ساتھ جے ہند جے بھارت